پلیز سبسکرائب تو آر چینل اور دونٹ فرگت تو پریس بیل آئیکن دو سٹوک بتائے تھے ایسے جو کہ آپ کے نصیبوں کو مقدروں کو بدلنے جا رہے ہیں کہ ان میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی لانگ ٹائم کم از کم چھے سے بارہ ماہ کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو تگڑے پیسے ملیں گے تو دوستو اس میں آپ کو جو ہے نا پانچ سٹوک صرف بتائیں ایسے کہ سارے پیٹرولیم کے ہیں پیٹرولیم میں ایسا بھوم آنے جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے یہ جو سٹوکس ہیں نا یہ بھی ایک آپ کو تاریخ رکم کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایک ریکارڈز بناتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ ان میں بہت زیادہ چینجنگ آ رہی ہے ان کی پالیسی بھی آ رہی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے سمجھ لیں کہ ان کو لادنوں کی طور پر ٹریڈ کیا جا رہا ہے اور ان میں بہت زیادہ انسینٹیو بھی دیے جا رہے ہیں اور کیونکہ اور جنورن بات ہے کہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سٹوک پیٹرولیم سیکٹر کی ہیں اور پیٹرولیم پاکستان میں ایک اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے کہ اگر ڈالر بھر جائے یا پیٹرولیم کی مارکٹ بھر جائے تو پاکستان میں مہنگائی کا طفان بڑپا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس سیکٹر میں زیادہ زیادہ خاطرخواہ چینجنگ لائی جا رہی ہے کہ اس کو امپروو کیا جائے کچھ ایسے ذرائع بنائے جائیں کہ ہمیں اس چیز کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہ ہو اور ہم جو ہے اپنا پاکستان میں جو ہے ایسے ایسے یعنی کہ وہ طریقہ کا لائیں کہ پیٹرول کا جو ہے نا امپورٹ بل جو ہے وہ کم سے کم بنایا جائے پاکستان سٹوک مارکٹ میں بہت سے لوگ پیس انویسٹ کرتے ہیں لیکن ایکسپینینس نہ ہونے کی وجہ سے لاؤس بو کر دے ہیں ہم ان سب لوگوں کے لئے لائے ہیں ایک گوڈ نیوز ہم اپنا افیشل وڈس ایپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اس گروپ میں آپ کو ڈیلی کی بائنگ سیلنگ کالز دی جائیں گی اور کمپنیز اور مارکٹ سے ریلیٹڈ نیوز سے بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس گروپ میں آپ کو اور بھی بہت سی سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی اور گروپ کی فیس اونلی ون تھاؤزن روپیز پر منت ہے اس کے ساتھ ہم اپنا لرننگ گروپ بھی انٹریڈیوز کروا رہے ہیں یہ گروپ ان لوگوں کے لئے ہے جو سٹوک مارکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس گروپ میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی سب کچھ سکھایا جائے گا یہ فور منت کا کورس ہے اور مدی فیس ہے پائک تھاؤزن روپیز سکین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور ان دونوں پروجیکٹس میں سے جس میں بھی آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس میں اپنی ریجسٹریشن کروائیں تو یہ دوستو یہ پانچ سٹوک پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سٹوک کون سے ہیں پیٹرولیم سیکٹر کے ہیں اور جو کون سے ہیں جی وہ آپ کو میں سنگل سنگل کر کے بتا دیتا ہوں ان کی ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں آپ اس کو خرید سکتے ہیں موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے آئی ایم ایف کا لیٹر جو کہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ لیٹر آگیا ہے جس کو آپ محبت کا پروانہ بھی کہہ سکتے ہیں اور وفا کا پروانہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ لیٹر ایشو کر دی ہے جس کا فائنل انتظار تھا دو تین دن میں پیمنٹ ریسیب ہو جائے گی اور مارکٹ اس میں بھوم آ جائے گا کیونکہ ڈالر بھی ڈاؤن ہو جائے گا ڈالر کے ریزرفز بھی اوپر آ جائیں گے انٹرسٹ ریڈ میں بھی کمی آنے شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا تھا وہ بھی تھم جائے گا اور فکسل ڈیفیسٹ میں بھی کافی حد تک معاملہ سٹیبل ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کی لائن سے باہر آ جائے گا جس میں کہ کافی حد تک کافی تنظیمیں بھی کہہ رہے ہیں تھی جو مختلف انٹرنیشنل دارے ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ سیکرمنٹ میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو شکر اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے اس چیز سے ہماری جان چھوڑائی ہے اور پاکستان دوبارہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں شب و روز انشاءاللہ ترقی ہی ترقی ہوگی تو دوستو یہ پانچ سٹوک جو ہمارے ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ہے جی ایٹی آرل اٹک ریفائنری لیمیٹڈ اب چیز بڑی زبردست ہے یہ دیکھیں آپ سٹوک آؤٹسٹینڈنگ قسم کا سٹوک ہے یہ اس کے ٹیکنیکل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک سو چون روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے سال کا ہائی ہے اس کا ایک سو چودان پہ سوری سال کا لوہ ہے ایک سو چودان پہ سال کا ہائی ہے دو سو چانس روپے ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھیں ایک سو روپے بھی کم ہے یہ اپنے ہائی کو اس وقت بریک کر سکتا ہے یہ اس کو آپ اگر تھوڑا سا ہولڈ رکھیں تو یہ اس کا سال کا جو ہائی ہے اس کو بریک کر سکتا ہے اور اس کی اگلی منزل ہوگی پانچ سو سولہ جو اس کا ہسٹری کا ہی ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے یہ سال اگر آپ اس کو ہولڈ رکھیں تو بریک کر سکتا ہے یہ اس کا ایکویٹی پروفائل بھی تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں جو کہ آؤٹسٹینڈنگ ہے وہ بھی اس میں دیکھیں یہ مارکٹ کیپٹیلائزیشن آپ کے سامنے ہے ٹوٹل نمبر او شیئرز اور اس کے فری فلور شیئرز کی تعداد پورٹی پرسنٹ ہے جو کہ آؤٹسٹینڈنگ ہے اور اس کی بورڈ میٹنگز بھی آپ پر شروع سے انڈ سکتا ہے مکمل دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو دوسرے نمبر پہ جو سٹاک ہے جی وہ ہے جی نرل نیشنل ریفائنری لیمیٹیڈ یہ بھی دیکھیں یہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے دوستو بیالیس روپے پہ اس کا جو ففٹی ٹو ویکس کا لوگ ہے ایک سو پچاسی روپے ہے ففٹی ٹو ویکس کا ہائی جو ہے چار سو چالیس روپے ہے ہسٹری کا ہائی ہے آٹھ سو ساٹھ روپے تو دوستو فرس ٹارگیٹ اس کا ہوگا جی چار سو چالیس کو بریک کرنا اور سیکنڈ آٹھ سو ساٹھ کو بریک کرنا لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا اس کو لے کے ہولڈ رکھنا پڑے گا اور آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی یہ پروسس کرتے ہوئے اپنے منزل تک پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے تو دوستو اس کے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ کپٹلائزیشن ٹوٹل نمبر اک شیئرز اور فری فلوٹ شیئرز کی تعداد دیکھ لیں فورٹی پرسنٹ ہے یہ بھی آٹسٹینڈنگ ہے یہ آپ کو دیکھیں نا دکھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور جن کے فری فلوٹ شیئرز کم ہوتے ہیں میں نے بتایا ہوا ہے ٹیکنیکلی بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں اس کے بعد ہے دوستو پی آر ایل پاکستانی فائنل لیمٹیڈ اس کی بورڈ میٹنگ بھی آ رہی ہے دو تین دنوں بعد یعنی کہ یہ چھٹیوں کے بعد منڈے ٹیوزرے تک اچھا ریزلٹ اس کا آناؤنس اسپیکٹیڈ ہے یہ ٹریڈ ہو رہا ہے ٹھارن روپے پہ اور اس کا سال کا لو جو ہے وہ دس روپے پنتالیس پیسے ہے سال کا ہائی جو ہے وہ تقریباً تیس روپے ہے اور ہسٹری کا ہائیز کا دیکھیں چار سو ستر روپے ہے یعنی کہ اس میں اس کی طرف گورنمنٹ کی اتنی توجہ ہے کہ یہ بہت ہی اپنے ہائی لیول پہ ہوتا تھا تو بڑے ڈاؤن لیول پہ آیا ہوا ہے تو اس میں کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ لائی جا رہی ہے تو یہ فرس ٹارگیٹ تو سمجھ لے بریک کر دی ہے نا اس نے دو ہفتوں کے اندر ہے سیکنڈ ٹارگیٹ جو ہے نا چار سو ستر کا یہ آپ سال دو سال تک اس کو ہولڈنگ رکھیں تو یہ آپ کو یہ بھی بریک کرتا ہوا بلکہ اس سے اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا کتنی زیادہ اس میں ڈیویلپمنٹ اور پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری یہ قرار دی ہوئی ہے اس کے بعد دوستو ہمارا جو چوتھے نمبر پہ سٹراغ ہے پی اے سو پاکستان سٹیٹ آئل اس کا دیکھیں جس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے وان ایٹی نائن روپیز ہے اور ففٹی ٹو ویکس کا جو لو ہے وہ ایک سو چمون ہے ففٹی ٹو ویکس کا ہائی جو ہے وہ ہے جی یہ دو سو بٹیس ٹھیک ہے بس قریب قریب آگئے ہے اس ٹارگیٹ کے اور ہسٹری کا ہائی جو ہے جی پانچ سٹ چوالیس ٹھیک ہے تو فرس ٹارگیٹ کو تو یہ دو سو بٹیس کو انشاءاللہ یہ دو سے تین ویک ویک میں بریک کر سکتا ہے جو تھرڈ اس کا سیکنڈ ٹارگیٹ ہے وہ آپ تھوڑا ہولڈنگ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی امیدوں میں پانی نہیں پھیرے گا اس کے بعد جی نیکسٹ شیل لاسٹ جو ہمارا سٹاک ہے آؤٹس ٹریننگ یہ بھی دیکھیں ایک سو بیس روپے ستاسٹھ پیسے پہ ہے اس وقت اپنے ہسٹری کی لو پوزیشن پہ آیا ہوا تقریبا ایک سو پینسٹھ اس کا ہائی ہے ہسٹری کا یہ آٹھ سو پچپن روپے یعنی کہ کچھ بہتری آنے کے بعد یہ فرس ٹریکٹ کو بریک کرتے ہوئے سیکنڈ ریکارڈ تک گم گامزن ہوگا اور اس میں ڈیویلپمنٹ آتی جائیں گی اور یہ اس کے قریب تر جاتا جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارے پانچ ٹاک تھے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے اور فوری پہنچے ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمیش شزاد اللہ حافظ